بھارت کی طرف سے بظاہر جو حادثاتی طور پر پاکستان کے اندر میزائل فائر کیا گیا تھا وہ بقیرہ طور پر اب یوں لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازے کی اسی شکل اختیار کر دیا ہے بھارت کی طرف سے بظاہر جو حادثاتی طور پر پاکستان کے اندر میزائل فائر کیا گیا تھا وہ بقیرہ طور پر اب یوں لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازے کی اسی شکل اختیار کر دیا ہے بھارت کی طرف سے بقیرہ طور پر یہ اعتراف کیا گیا کہ روٹین مینٹنس کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ میزائل فائر ہوا اور پاکستان میں آ کر گرا آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا گیا جس میں چند اہم سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں جس کے لیے بھارت سے کھا گیا ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں ابھی تک وضاعت پیش کی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے خاص کر کے بھارت نے جو کوٹ آف انکوائری کا حکم دیا ہے یک طرفہ طور پر پاکستان نے اسے ناکافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کیونکہ یہ میزائل پاکستان کے اندر گرا ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کو مشترکہ تحقیقات کرنی چاہیے پاکستان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کیونکہ دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی مس انڈسٹیننگ ہو جاتی تو خدا نہ خاصتہ بہت بڑی تباہی بھی مچ سکتی تھی دونوں ملکوں میں کسی مس انڈسٹیننگ کی وجہ سے جنگ بھی ہو سکتی تھی تو ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بکر ٹھیک بات ہے جو وزارت خارجہ کی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی ہو بہت کمپریہنسیو ہے اس میں انہوں نے جو سوالات اٹھایا وہ ابھی آپ بتائیں گے بھی جو قویسچنز ہیں اور ان کا مطالبہ جائز ہے اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیا اس کے اوپر بھارت مانے گا یعنی یہ مانے گا تو بات کی بات ہے لیکن یک طرفہ وہ کچھ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ایک خدشہ تو اب کل سے یہ پایا جادہ ہے کہ کہیں یہ جان بوچ کر تو یہ واقعہ نہیں کیا گیا تاکہ جو پاکستان کے ڈیفرینس سسٹم اس کو ٹیسٹ کیا جائے لیکچہ اگر اس کے چانسز نہیں بھی ہیں اور ایک حادثاتی یہ کام ہوئے تو پھر بھی وزارت خارجہ کا جو مطالبہ وہ بالکل جائے اور میرے خیال بھارت کو سننا چاہیے ایک اس میں کامران میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بفور یو گو تو دی قویشنز کہ جو وزارت خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بھی جو ایک پبلک ٹاکی سیشو کے اوپر کی ہے وہ تھوڑی سی غیر مطال مجھے لگی ہے جبکہ وزارت خارجہ کا جو بیان تھا وہ بڑا نپا تلال بلکل مناصر تھا اس کے وہ تشبیح دے رہے ہیں کہ جو جاریت کی تھی بھارت نے چھبیس فروری دوہزار انیس کی اس کے ساتھ اس کو تشبیح دینا ہے میرے خیال بلانا سے بات پیئی ہے اس پہرائے میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دفتر خارجہ ظاہر ہے کہ وہ سٹیٹ کی پولیسی ہوتی ہے ریفلیکٹ کرتا ہے بیان جو وزیر خارجہ ہیں وہ سیاستدان بھی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ان کے اس بیان کو ڈومیسٹک آڈینس کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے ملتان میں اپنے ہلکے بات کر رہے تھے تو میرے خیال میں میں شاہ محمود قریشی سے زیادہ جو بیان دفتر خارجہ نے دیا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان آیا آئی ٹھنگ وہ ہمارے سٹیٹ کی پولیسی ہے تو اس کو ہمیں پریفر کرنا چاہیے جو بات جو جو جوائنٹ انیسٹیگیشن کی پاکستان نے مطالبہ کیا اس کا ایک کانٹیکسٹ انہوں نے دیا ہے اور کچھ سوالات جو ہیں وہ پاکستان میں بھارت سے پوچھے ہیں اس حادثے کو لے کر کے بظاہر جو بھارت کہہ رہا ہے اس میں پاکستان نے جو پہلا سوال بھارت سے پوچھا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بھارت اس کی وضاحت کرے کہ اس قسم کے جو حادثاتی طور پر میزائل فائر ہونے سے بچنے کے لیے بھارت کے اندر کیا اقدامات ہیں اور کیا پروسیجرز وہاں پہ ایڈاپٹ کیا جاتے ہیں دوسرا پاکستان نے بھارت سے یہ بھی جواب مانگا ہے کہ یہ جو میزائل پاکستان میں حادثاتی طور پر گرا ہے اس کی ساخت کیا تھی اس کی سپیسیفیکیشن کیا تھی تیسرا سوال جو بھارت سے کیا گیا ہے کہ بھارت اس میزائل کا جو فلائٹ پاتھ ہے اریجنل جو اس کی ٹریجیکٹری ہے وہ کیا تھی اور کیسے یہ اپنے فلائٹ پاتھ اور ٹریجیکٹری سے اریجنل ہٹ کے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور پھر پاکستان کے اندر آ کے گرا پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا اس میزائل جو سسٹم ہے اس کے اندر جو سیلف دسٹرکٹیو میکنزم ہے وہ موجود تھا اگر موجود تھا تو وہ کیوں ناکام ہوا اور آگے چل کے دفتر خارجہ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بھارت کے جو میزائلز ہیں وہ جورنگ مینٹننس وہ ریڈی سٹیج میں رہتے ہیں یہ وضاعت بھی مانگی گئی ہے اور ایک اور جو اہم سوال جو بھارت سے کیا گیا ہے کہ بھارت نے فوری طور پر جب یہ حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا تو پاکستان کو کیوں متعلہ نہیں کیا کیوں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے اعلان کا انتظار کیا اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک پاکستان نے بھارت سے باقیرہ طور پر وضاعت نہیں مانگی اور آخر میں جو میرے خیال میں بڑا اہم سوال جو کیا گیا ہے کہ اس لیول کی جو انکومپیٹنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سوال کیا ہے کہ جو یہ جو میزائل فائر ہوا ہے اس کو کیا بھارت کے افاج اس وقت ہینڈل کر رہے تھے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روگ ایلمنٹس جو ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہے تھے اب یہ جو سوال ہے اس پر میں کچھ جو بھارت کے اندر جو انیلسٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں تھوڑا سا اطراز کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب تک پاکستان کا جو ریسپونس ہے اور بڑا میچور رہا ہے لیکن یہ شاید پاکستان نے سوال کر کے تھوڑا سا پولٹیکس کھیلنے کی کوشش کی ہے براہی تھنگ ان کا کنسرن جو بھی ہو یہ ایک لیجٹمیٹ پویسچن تو ہے کہ بھارت ابھی تک تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے تو ہونوز کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر جو ان کے سارے سسٹمز کو آپریٹ کرتے ہیں ان کے اندر روگ ایلمنٹس ہو سکتے ہیں ماضی میں پاکستان کے خلاف یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام میبھی انسیف ہے ایسے ایلمنٹس کے ہاتھ لگ سکتا ہے کہ جو اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں ان کی حصتی بھی تو رہی نا ہے غالباً وہاں پہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئیں جو نیوکلئر کچھ میٹیریل تھا یورینیم چوری ہونے کے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ اس وقت پہ یہ بات کہہ ہی جائی تھی کہ اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو اس کے اوپر دنیا کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اگر بھارت میں ہوئی ہے تو دنیا اس کے اوپر بالکل مختلف ریاکٹ کر رہی ہے میرے خیال پاکستان کے اندر جو سے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی چل رہی ہے اس کے تناظر میں بھی اس واقعے کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ ایسے وقت میں کہیں پاکستان کو پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبیلیٹیز ہیں اس کو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش دونے کی تو سوالات تو جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور جو جتنے بھی کوئیسٹن فورن آفیس نے ریز کی ہیں اور میرے خیال بھارت کو اب تھوڑی سی مچوریٹی دکھا گی ان تمام سوالات کا جواب دینے چاہے لیکن ہمارے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ان کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی کوئی حادثہ ہی لگتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ اس طرح کیا آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی ایک جو سوال کیا جا رہا ہے کہ شاید بھارت یہ چیک کرنا چاہتا کہ ہماری جو دیفنس کیپیبیلیٹی ہے کتنی ہے کہ اگر ہم میزائل فائر کریں گے تو پاکستان کیا ریسپونڈ کرتا ہے ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے یا نہیں پاتا دیکھیں ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی تھی وہاں پہ ائر فورس کے افیشلز موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ وہاں پر لانچ ہوا تو پاکستان اس کو الڈی مانیٹر کرنا تھا ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اور اچانک اس نے جو اپنا ٹریک ہے یا فلائٹ پات ہے وہ بدلا اور پاکستان کی طرف آیا اور پاکستان میں آ کے گرا اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ میزائل بھارت کی طرف سے آیا تھا ایک سو چوبیس کلومیٹر اندر پاکستان کی سرحد میں آیا میاں چندوں میں آ کے گرا تو پاکستان نے اس کو کیوں مار گرائن گرائیا اب میری اس حوالے سے جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں جو میزائل پروگرام کو اور یہ سارے جو سٹریٹیجیک ایشیوز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ توان تھنکی بل ہے ایون اگر آپ کو پتا بھی ہو تو آپ اس طرح کے میزائل کو ایون اگر ہمارے پاس تو ویسے بھی وہ ڈیفینس شیلڈ ہے ہی نہیں اگر آپ کے پاس ہو بھی تو جو ٹائم تھا دیکھیں ایک سو چوبیس کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے اس میزائل نے پاکستان کی حدود میں جب یہ داخل ہوا تو تین منٹ اور چوالی سیکنڈ لگے تو تین منٹ چوالی سیکنڈ ایون کے امریکہ روس یا چین جو دنیا کی جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس بھی اتنا موقع نہیں ہے کہ اتنا کوکلی پہلے تو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد وہ رییکٹ کریں تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مار گرا سکتے تھے یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے تھے تو اگر یہ بات ہے تو جو ایکسپرٹ کا خیال ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہی ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ اگر بھارت کا جو میزائل پروگرام ہے یا کسی بھی ملک کا جو بھی اس طرح کا ہائی اینڈ جو ویپن سسٹم ہے اگر اتنا ویڈربل ہے کہ وہ غلطی سے فائر ہو جاتا ہے اور نہ صرف فائر ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے ملک میں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ آپ کا ایڈویسری ہے وہاں پہ آکے گرتا ہے کوئی اور اس کو مس انٹرپریٹ کرتا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے تصور کریں کہ اگر یہ والا کام لیکس ہے کہ امریکہ کا کوئی میزائل غلطی سے آکے روس میں گر جائے یا روس کا میزائل کوئی غلطی سے آکے امریکہ میں گر جائے تو کیا ردیعمل ہوتا تو اس میں اسی وجہ سے جو پاکستان کا ابھی تک ردیعمل ہے یا جو پاکستان نے جو میچورلی بیہیو کیا تو ایون بھارت کے اندر جو بہت سے اینلیسٹ ہیں ایون امریکہ کے اندر جو جائنلیسٹ ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے بڑا میچورلی اس میں بیہیو کیا ہے موسیقی